پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نئے نئے فتنے آتے گئے دنیا کے اندر اور ہندوستان میں خاص طور پر انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے یہ فتنہ شروع کیا کہ ہمارے لئے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ علامہ اور مدرسے ہیں اس لئے مدرسوں کو بن کرو اور علامہ کو ختم کرو پرانے پاک کو نکال نکال کر گھروں میں سے جلایا گیا اور علامہ اکرام کو فانسی کے فندوں پر لٹکایا گیا انگریز رائٹر جس کا نام ٹومسن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دلی کے چاننی چوک سے لے کر تو لاہور تک کوئی درست ایسا نہیں تھا جس کے اوپر علامہ اکرام کو فانسی پر نہیں لٹکایا گیا ہوگا لیکن چونکہ حق جو ہے اس کو قیامت تک اللہ کو زندہ رکھنے کا ساتھ ہے تو انگریز چلے گئے لیکن آج مدرسے آج بھی باقی ہے علامہ آج بھی باقی ہے اور دین اس ملک کے اندر باقی ہے رشیہ میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس لئے کہ دنیا دو نظریوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک تھا سیکولر ایزم کا نظریہ جس کو لے کر امریکہ بریٹین وغیرہ چل رہے تھے اور دوسرا جو نظریہ تھا وہ کمیونیزم کا نظریہ تھا جو کارل مارکس کے اوپر چلتا تھا مارکس وادی جن کو کہا جاتا ہے مارکس وادی جو ہوتے ہیں وہ کارل مارکس کے نظریے پر چلتے وہ نظریہ دنیا میں پنفتے لگا چین میں رشیہ میں اور جتنے لوگ رشیہ کے حمنوا تھے ان ملکوں کے اندر تو رشیہ نے زبردستی بہت سے مسلمان جو ملک تھے ان کے اوپر قبضے کر لیا اور اپنے نظریہ کو ان کے اوپر نافذ کر دیا اس زمانے میں لینین جو ہے وہ رشیہ کا بادشاہ تھا لینین نے زبردستی کی فوجی طاقت کا استعمال کیا اور فوجی طاقت کا استعمال کرنے کے بعد مسلمانوں کے گھروں سے دھونڈ دھونڈ کر قرآن پاک کو نکالا گیا اور جلایا گیا اور یہ جتنے مسلم ملک ہیں آزربائیجان، ترکمانستان، تزوے عزبیکستان اور اس کے علاوہ جو ہے تاجیکستان اور افغانستان مگر کیونکہ افغانستان میں مسلمانوں نے مقابلہ کیے رشیہ کو گھسنے نہیں دیئے مر جہاں تک اس کی چنٹی تھی وہاں تک اس نے چلایا اور سویت یونین بنایا اور وہ پوری سویت یونین کے اندر کال مارکس کے نظریہ کو عام کیا کہ ہمارے یہاں پر جو نظریہ رہے گا وہ کال مارکس کا رہے گا یہاں پہ کوئی دین نہیں، کوئی دھرم نہیں کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں قرآن کو نکالا گیا، مزدیدوں کو توڑ دیا گیا مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنے کی پوری کوششیں کی گئی لیکن دنیا جانتی ہے کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں باطل ختم ہو گیا، رشیہ ختم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سویت یونین ختم ہو گئی اور یہ سارے ملک آزاد ہو گئے آزربائی جان، ترکمانستان، عزویکستان، تاجیکستان خیر افغانستان میں تو گھس نہیں سکے ہو اور جب یہ ملک آزاد ہو گئے تو اسلام جو گھروں کے اندر موجود تھا چاہے ظاہر میں مسلمانوں نے اسلام کو چھپا دیا تھا کہ باہر پابندی تھی لیکن گھروں میں لوگ اپنی اولادوں کو قرآن سکھاتے رہے اور جیسے ہی یہ سارے ملک آزاد ہوئے اسلام دوبارہ سے ان ملکوں میں زندہ ہو گیا آج وہاں پہ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں دین کی محنت ہے، ہر چیز موجود ہیں لیکن باطل جو کارل مارکس کے اور لینین کی شکل میں دنیا میں اُبھرا تھا وہ ختم ہو گیا یہاں تک کہ آج کے رشیہ کا یہ حال ہے کہ آج وہاں کے لوگ لینین کا نام بھی لینا نہیں چاہتے اور گوربا چوف کے زمانے میں جب رشیہ آزاد ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ پورے ملک سے لینین کے پتلے توڑ کر ہٹا دیے جائے آج رشیہ میں کئی پہ بھی لینین کا پتلہ نہیں سارے ملک سے انہوں نے پہلے اس باطل کے پتلوں کو توڑ دیا خود ان کے ہی لوگوں نے جس نے حق کو ختم کرنے کی سازش کی تھی لیکن حق آج بھی دنیا میں باقی ہے اور باطل کیا ہو گیا بھائی